موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکاشا نزاد نظر ڈالتے ہیڈلائنز پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی اسلاحات مل پر دو مئی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مل پر حکم ابتراک تا حکم سان ہی برقرار رہے گا ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کے اقلاف غیر شرح نگاہ کے کیس میں اون چوتری کا بیان ریکارڈ کروانی کی درخواست منظور کر لی الیکشن کمیشن نے مسلم لی کاف پارٹی صدارت کیس کا فیصلہ سورا دیا چودر شجاعت ہی کاف لی کے صدر رہیں گے الیکشن کمیشن نے مسلم لی کاف کے آئیت میں تربیب کلدب قرار دے دی پاکستان بیپلس پارٹی کے چیرمین اور وفاقی وزیر خارجہ بلاہوالپوٹو زرداری بھارت روانہ ہو گئے وشنگاہ تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ جلاس میں شرکت کریں گے انستاد دہشتگردی عدالت لاہور میں زمان پارک جلاہو گہراہو اور پولیس تشدد مقدمے کی سمات ہوئی عدالت نے عمران خان کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالط نوپول صدیقی نے کہا کہ اگلے مہی تک ہم ایسی ایمکیو ایم ڈھونڈ لیں گے جس کی ہمیں تلاش ہے پی ٹی آئی رہنوبہ اور سابق ڈیپٹس فیکر قاسم سوری نے چیرمین طریق انصاف عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا ہے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آئی ایم ایف کو سٹاف لیول معایدے پر قائل کرنے میں امریکہ مدد دی مریو اور گردو نواح میں گرد چمک کے ساتھ بارش سے موسم ست ہو گیا میک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا اسرائیلی کافیس فورسز کی جاریت کا سلسلہ جاری ہے نابلس شہر پر دھاوہ بول دیا فارنگ سے نو فلسطینی زخمی ہو گئے دو کی حالت تشفیش ڈاک ہے پاکستان ٹیم کے اوپنر ویٹسمن امام الحق کا کہنا ہے کہ فخر زمان بولتے بہت کم ہیں اور باور آسم چھپ نہیں کرتے اور پاکستانی اداکارہ مدیہ امام نے خاموشی سے شاتی کر کے مداہوں کو حیران کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرے آپ کو بتائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی اصلاحات بل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیچر پر دو مئی کی سامات کا تہریری حکم نامہ چاری کر دیا حکم نامے میں واضح کیا گیا کہ عدالتی اصلاحات بل پر دیا گیا حکم ابتناتہ حکم ثانی برقرار رہے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف ترخواستوں کی سامات کے دوران اس بل پر عمل درامت برک دیا تھا عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹھونی جنرل قومی اسمبلی اور مشترکہ اجلاف میں بل پر ہونے والی بحیث کا ریکارڈ پیش کریں جن قائمہ کمیٹیوں میں بل زیر بحیث آیا ان کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے واسے رہے کہ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا بل قائمہ کمیٹی قانون اور پارلیمنٹ سے مندور کیا جا چکا ہے جس پر اعتراض اٹھایا گیا کہ اس کے ذریعے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ایک چیارات پر قدغن لگائے جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں سیول جج نصر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جج نصر من اللہ نے اون چوتری کا بیان کلم بند کرنے کی اجاست دی دی اون چوتری آئندہ سماعت پر اپنا بیان عدالت میں کلم بند کروائیں گے یاد رہے کہ ستائے سپریر کورٹ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی پی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس میں درخواست گزار کی اون چوتری کا بیان کلم بند کرانے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ موقع کر دیا تھا سیول جج نصر من اللہ کے رخصت پر ہونے کے باعث محفوظ فیصلہ نہیں سنایا گیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے مسلم لی کاف کے آئین میں ترمیم کی چوتری وجہات کی درخواست خارج کر دی فیصلہ میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے حکم ابتناہ کے دوران مسلم لی کاف کے آئین میں ترمیم خلاف قانون ہے چودری پر ویزلائی اور ان کے کچھ ساتھیوں نے تحریک انصاف سے مل جانے کے بعد چودری شجاعت حسین کو مسلم لی کاف کی صدارت سے اٹانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا تام کمیشن نے ان کی استعداہ نامنظور کر دی اب آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاول پٹو زرداری شہنگائی تاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہو گئے وہ بھارتی شہر گوہ پہنچے گئے پاکستان نے فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے بھارتی سیول ایوییشن اتھارٹی سے رابطہ کیا تھا جس پر بھارت نے بلاول پٹو زرداری کے تیارے کے گوہ جانے کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی بلاول پٹو زرداری نے بھارت روانگی سے قبل اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ میں بھارت میں ہونے والے شہنگائی تاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی کروں گا گوہ جانا واسع پیغام ہے کہ پاکستان ایسیو کے چارٹر کو کتنی اہمیت دیتا ہے شہنگائی تاون تنظیم کے وزرائی خارجہ اجلاس میں بلاول پٹو زرداری دیگر ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاباتیں کریں گے واضح رہے کہ پاکستان کی کسی بھی وزیر خارجہ کا یہ بارہ سال میں پہلا دورہ بھارت ہے بلاول پٹو زرداری پانچ مئی کو ایسیو وزرائی خارجہ اجلاس میں شرکت کے بعد وقت واپس پہنچیں گے آگے بڑے آپ کو بتائید صداعت دہشتگردی عدالت کے جج اجاز اہمد نے عبوری زبارت پر صبات کی عدالت عبراد خان کے دو بھو قدبات پہ عبوری زبارتوں میں سولہ بھئی تک توسی کر دی دوسری جاری بھی سلاو بادہ ایکوٹ عبراد خان کی دو بھو قدبات پہ زبارت کی درخواستوں پر صبات آج ہوگی اب آپ کو بتائید کراچی میں مزدور کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان میں سوشلیزم کے ناری جاگردات لگاتے ہیں کئی کئی جماعتوں میں رہنے والے تبدیلی کے ناری لگاتے ہیں اپنی جاگرد کی حفاظت کرنے والے کبھی نظام کی حفاظت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہم اگلے مئی تک ایسی ایمکیو ایم رونڈ لیں گے جس کی ہمیں تلاش ہے تنظیم ہماری ضرورت کے مطابق تبدیل ہوگی یا پھر ہم تنظیم کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہو جائیں گے اب آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں آپ کو بتائیں ایک بیان میں قاسم سوری نے کہا کہ بڑے صاحب کی سخت ہدایات ہیں کہ امنان خان کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے چاہے ملک اعلیات ہی کیوں نہ خراب ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اسی پلان کے تحت امنان خان کی زخمی ہونے کے باوجود اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے زمانت منصوب کرنے کی دھمکی دی جبکہ دوسری جان حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو کرپشن کیسز میں عدالت میں حاضر ہونے سے تاہیات استثناء فرام کر دیا قاسم سوری کا کہنا تھا کہ لندن پلان کے تحت اسلامباد میں پھر سے دفعہ 144 نافذ کی گئی تمام سینئر افسران کو عدالت میں حاضر رہنے کے احکامات بھی چاری ہوئے ہیں سادھا لباس فالے اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوں گے اسلامباد پولیس کو ہم اہم ادائیت جاری کر دی گئی ہیں اہم شخصیات مانیٹرنگ کرے گی صافیوں کے لیے خاص ادائیت اور گرد نواب میں ایٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت عمران خان کو گرفتار کر کے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب کا عزم ہے کہ جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے اب آپ کو بتائیں وزیر خاص جائی ساکٹار سے امریکی صفیر انڈریو شوفر نے ملاقات کی جس میں دونوں رانواؤں نے پاکستان کو درپیش تھی جار جو اقتصادی چیلنجز پر گفتگو کی اور اقتصادی رابطوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا انٹرنیشنال مونیٹرنگ فنڈ نے ایک اقتصادی و مالیاتی پولیسیوں کی اگیاداش کا مسویدہ مرتب کیا ہے جس کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف کی پیش کی مندوری کے بغیر کسی قسم کی اضافی سبسٹیڈی نہیں دے گا جس کے بعد سٹاف لیول ایکریمنٹ پر دستخط کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے دری اسنا بودھ کو پاکستان نے ایک مرتبہ پیر آئی ایم ایف کو قائل کرنے کے لیے امریکہ سے مداخلت کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول مہائدہ تیہ کرنے کے لیے آکے بڑا جا سکے وہ بھی اس لیے صورت میں جب اسلامباد فنڈ کی تجویز کردہ تمام بڑی شرائط نافذ کر چکا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف نے وسیطر اتفاق رائے مرتب کیا تھا پاکستان آئی ایم ایف کی پیش کی مندور کے بعد کبھی اضافی سبسٹیڈی نہیں دے گا یہ اتفاق رائے فنڈ سٹاف سے ایکسیڈنٹ فنڈ فلسٹری ای ایف ایف کے باقی مانے چاری عرصے کے لیے تھا موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں مری اور گرد و نواب میں گرد چمک کے ساتھ باری سے موسم سرد ہو گیا بیک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا زلسلہ اندہ چوبیس کھنٹے تک جاری رہے گا مری اور گرد و نواب میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی بارش اور سرد ہواوں کے باعث درجہ حرارت گرنے سے موسم سرد ہو گیا مئی کے مہینے میں ہونے والی نئے دسمبر کی یاد اتعصہ کر دی بارشوں کا زلسلہ آئیدہ چوبیس کھنٹے تک جاری رہے گا بینوں لقوامی خبروں سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں سیہونی کابیس فورسز نے نیناپلز شہر میں آپریشن کے نام پر چاتر اور چارتے واری کا تقدس پامال کیا کئی گھروں کا محاصرہ کر لیا گھروں کی چھتوں پر چھڑ گئے ریپورٹ کا مطابق اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے نو فلسطینی زخمی ہو گئے تھماکہ کے اس مواد پر پھینکا زخمیوں میں دو کی حالت تشویش ڈاک ہے دوسری جانب گزشتہ روز گزا پٹی پر اسرائیلی حملے میں شہید فلسطینی کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں نیوزیلینڈ کے خلاف تیسٹے ونڈے کی فتح کے بعد کی گئی پریس کانفرنس کے دوران ایک صحفی نے امام اللک سے فخر زمان اور بابر آزم سے میچ میں ہونے والی انڈسٹیننگ سے مطالق سوال کیا جس پر امام اللک نے بتایا کہ بابر اور فخر زمان دونوں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں کیونکہ فخر بولتا نہیں ہے اور بابر چپ نہیں کرتا امام اللک نے بتایا کہ دونوں کے ساتھ بیٹنگ کے دوران میری انڈسٹیننگ ایک مختلف کومبو ہے کیونکہ بابر آزم مجھے اچھے سے جانتا ہے تو انہیں پتہ جل جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں پاکستانی بیٹر کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ ہماری کافی عرصے سے اچھے بارٹر شپ کا راز بھی یہی ہے کہ ہم پانچ سے چھ سالوں سے ایک ہی نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے آ رہی ہیں لیکن مجھے مزہ بابر آزم اور فخر دونوں کے ساتھ آتا ہے فخر کے ساتھ میں نیشنل ٹیم سے بھی قبل کھیلتا ہوا آ رہا ہوں اور بابر سے میری دوستی اتنی اچھی ہے کہ ایسے جیسے ہی کسی چیز کا آئیڈیا ہو وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور ہدایات دینے لگ جاتا ہے شو بیس کے دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتا ہے بودھ کی شامت اکارہ کی جاریب سے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی گئی جس میں انہیں سلخ رنگ کے روسی لباس میں دیکھا جا سکتا ہے مدیہ امام کی شادی یکم مئی دوہزار تیس کو ہوئی تھی تاہم انہوں نے گودشتہ روز انسٹرگرام پر شادی کی تصاویر شیئر کر کے اس رشتے کا اعلان کیا مدیہ نے شادی کے دن میکسی اور ساتھ مہرون رنگ کا غرارہ اور ٹوبٹہ بہنا اس کے علاوہ دکارہ کی جانب سے ایک اور تقریب کی تصاویر بھی انسٹرگرام کی سٹوری پر شیئر کی گئی مدیہ نے اس تقریب پر سفید رنگ کا لباس سے بیتن کیا ان کے شوہر موجی بسار نے ایک تقریب پر تری بھی سوٹ جبکہ ایک شادی والے دن آف وائٹ رنگ کا کھڑتہ شلوار پینا دوسری جانبی بدکارہ نے اپنے ریسٹرگرام اکاؤنٹ سے تمام تصاویر تیلیڈ کر دی ان کے اکاؤنٹ پر اس وقت صرف تین پوسٹس موجود ہیں جن میں سے دو عید کی جو ایک ہفتہ پہلے شیئر کی گئی جبکہ ایک شادی کی جو گزشتہ روز پوسٹ کی گئی مدیہ امام کی شادی پر ساتھی ادکارہوں سمیت مداہوں کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا ٹی وی